اسلام علیکم فرینڈز آج کی ٹپس میری شادی شدہ بائیوں کے لیے ہیں جن کو یہ پریشانی ہے کہ ان کی بیوی حاملہ کیوں نہیں ہوتی ویسے تو بہت ساری وجہ ہے اس بات کی مگر کچھ لوگ غلط بھی سوچ بیٹھتے ہیں آج کل بہت غلط فہمی پیدا کرنے والے لوگ دوسروں کے دلوں میں ڈالے بیٹھے کی کسی کا عضو چھوٹا ہے تو تب بھی عورت حاملہ نہیں ہو پاتی لیکن یہ بالکل غلط ہے عضو کا چھوٹا بڑا ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے عورت میں بانچ پنج جیسا مرز نہ ہو تو عورت اپنا پہلے علاج کروالے اور مرد میں مردانہ قوت کی کمی نہ ہو کسی قسم کے جرہ سین کم نہ ہو اگر ایسا ہو تو مرد بھی پہلے اپنا علاج کروالے باقی اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ طریقہ بتانا چاہوں گی کہ عورت کو جلد سے جلد حاملہ کیسی کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پر اس کے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ایوری لیٹس بیوٹی اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کیلئے اگر تو مرد عورت علاج کے حساب بلکل ٹھیک ہے دو اقوات کا خیال ضرور رکھیں وہ یہ کہ ایک تو جب عورت کو مہواری کی دن شروع ہونے سات دن رہ جائیں تو اسی دوران مباشرات کرنے کا سلسلہ تیز رکھیں اور دوسرا جب مہواری کی دن ختم ہو جائے تو پہلے سات دن میں پھر ہم بستری کا سلسلہ تیز رکھیں پھر ہم بستری شروع کریں تو عورت کی کمر کی نیچے ایک تکیہ ضرور رکھیں اس مرد کی عزو سے نکلنے والا پانی بچہ دانی تک آسانی سے پہنچ جائے گا دوسرا جب مرد اس چارج ہو جائے تو عورت کی شرمگاہ سے اپنا عزو فوری مت نکالے اور اس کی اوپر ہی تین منٹ تک لیٹا رہیں تاکہ منی کا کوئی کترہ بچہ دانی کے اندر جا سکے ایسا کریں گے تو عورت جلد حاملہ ہو جائے گی ہم بستری سے فارد ہونے کے بعد ہمیشہ عورت کی ٹانگیں اوپر کی جانب رکھنی چاہیے تو ویوورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا اپنا بہت سے دا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا کل میریتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ